مجھے بہت خوبی یاد ہے کہ ایک دفعہ مجھے اپنے موبائل فون پر ایک پیغام موصول ہوا جو مختصر سے سوال پر مشتمل تھا یاشے خودکوشی کے متعلق شرعی حکم کیا ہے میں نے موبائل فون پر سائل سے رافتہ کیا دوسری طرف سے ایک نوجوان کی آواز آئی جس نے ابھی جوانے کی تحلیز پر قدم رکھا ہی تھا میں نے کہا معاف کرنا آپ کا سوال میری سمجھ میں نہیں آیا ذرا دہرا دیجئے اس نے زندگی سے بیزار لہجے میں جواب دیا شیئر سوال تو بڑا ہی واضح ہے کہ خودکوشی کے متعلق شرعی حکم کیا ہے میں نے چاہا کہ اسے ایسا جواب دوں جس کی اسے بلکل توقع نہ ہو میں ہسا اور بولا مستحب یعنی پسند دیتا ہے کیا وہ چلایا میں نے پوچھا کیا ہم یہ تیہ کرنے میں آپ کا ہاتھ بٹائیں کہ آپ کو خودکوشی کے لیے کونسا طریقہ استعمال کرنا چاہیے نوجوان چھپ رہا اس پر میں نے کہا اچھا تو یہ بتائیں کہ آپ کیوں خودکوشی کرنا چاہتے ہیں وہ بولا کیونکہ مجھے کوئی ملازمت نہیں ملتی لوگ مجھے پسند نہیں کرتے دراصل میں ایک ناکام انسان ہوں پھر اس نے مجھے تفصیل سے اپنے حالات بتائے وہ اپنے آپ میں بہتر تبدیلی لانے اور اپنی دستیاب صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا تھا حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے بیشتر افراد کو یہی مسئلہ دربیش ہے سوال یہ ہے کہ آخر انسان اپنے آپ کو اس قدر گھٹیا کیوں تصور کر لیتا ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے لوگوں کو ہی کیوں تاکتہ رہتا ہے ان کی طرح وہ بھی پہاڑ کی بولنیوں پر کیوں نہیں پہنچ جاتا یا کم از کم لوگوں کی دیکھا دیکھی وہ پہاڑ پر جڑنا ہی شروع کرتے کسی شاعر نے کیا پوک کہا ہے جس کا تجربہ ہے جو کوئی پیمائی سے ایک خبراتا رہتا ہے وہ ہمیشہ گڑھوں میں زندگی پسر کرتا ہے جس کا تجربہ ہے جس کا تجربہ ہے اس پر قموئی سے اپکا ہے جس کا گھتا ہے جس کا گھتا ہے